اسلام علیکم اہمکانہ اور سب سے بڑھ کر خطرناک رسمیں پریکٹس کی جاتی ہیں تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر فائیو فروگ کوفن میوز فروگ کوفن نامی یہ رسم ایکچولی فن لینڈ میں بنائی جانے والی ایک عجیب و غریب اور فرسودہ رسم ہے اس رسم میں ایک چھوٹے سے تابوت کے اندر ایک مینڈر کو ڈالنے کے بعد اسے خفیہ جگہ پر لے جا کر زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے یہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق اس رسم کی بدولت لوگوں کی قسمت اور معلومتہ میں اضافہ ہوتا ہے یہ عمل فن لینڈ میں رہنے والے مچھیرے کرتے تھے تاکہ وہ جب بھی مچھلیاں پکڑنے سمندر میں جائیں تو ان کی خوش قسمتی میں اضافہ ہو اور ان کے جال میں زیادہ مچھلیاں آئیں صرف مینڈک ہی نہیں فن لینڈ میں مینڈکوں کے علاوہ اور بھی کئی جانروں کو تابوت میں بند کر کے اسی مقصد کے لیے دفنایا جاتا تھا ان تابوتوں کو زیادہ تر چرچز میں دپنایا جاتا تھا ان کوفنز کا سائز زیادہ بڑا نہیں ہوتا تھا زیادہ تر ان کا سائز پنہ سینٹی میٹر تک ہوتا تھا نمبر فور ویچ بوٹلز ویچ بوٹلز نامی کے رسم دراصل سترمی صدی اسویں میں انگلینڈ میں پریکٹس کی جاتی تھی ان ویچ بوٹلز کو چوڑیلوں اور بدروحوں سے بچنے کے لیے بنایا جاتا تھا جن لوگوں پر کسی بری روح کا سایہ ہوتا تھا ان بوٹلز کو خاص انہی لوگوں کے لیے تیار کیا جاتا تھا ان پر اسرار بوٹلوں میں متاثرہ شخص کے ناخن، بال اور کالے جادوں میں استعمال ہونے والی دیگر اشیاء ڈالی جاتی تھی ایسا مانا جاتا تھا کہ کسی کے نقصان پہنچانے والی بری روح اس بوٹل کے اندر قیاد ہو کر رہ جاتی تھی جسے بعد میں آمیلین کی جانب سے کسی اجار بیابان جگہ پر لے جا کر دفن کر دیا جاتا تھا یا پھر بعض اوقات جلاب بھی دیا جاتا تھا تاکہ دوبارہ اس پوری روح کا سایہ کسی پر بھی نہ بڑھ سکے ان ویچ بوٹلز کو گلاس بوٹلز اور دیگر شیشے کی کنٹینر سے بنایا جاتا تھا نمبر تری جراف وومن تھائیلینڈ میوز کے آپ چاہیں گے کہ آپ کی گردن زرافے کی طرح پتلی اور لمبی ہو جائے یقینا آپ ایسا ہرگز نہیں چاہیں گے مگر تھائیلینڈ میں ایک کیرن نامی قبیلہ موجود ہے جہاں اس خیال کو بہت تجری دی جاتی ہے کہ زرافے کی طرح لمبی گردن کسی بھی لڑکی کی خوبصورتی اور شان و شوقت اور دلکشی کو بڑھاتی ہے اسی مقصد کے لیے اس قبیلے کی لڑکیاں پانچ سال کی ایج سے ہی اپنی گردن میں لوہے کے رینگز پہننا شروع کر دیتی ہیں عمر پڑھنے کے ساتھ اور وقت گزرنے کے ساتھ ان رینگز کی تعداد میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ لوہے کے رینگز گردن کو سٹریچ کر کے اور بھی زیادہ لمبا کرتے جاتے ہیں تھائیلینڈ کے کیرن قبیلے میں اس رسم کو اب بھی پریکٹس کیا جاتا ہے نمبر دو ایل کیولاجو اور بیوی جمپنگ سپین ویلز یہ چار سو سالہ پرانا مزیر کا خیز پینش فیسٹیول بھی دنیا بھر میں اپنی نویت کا عجیب و غریب تہوار ہے اس عجیب و غریب تہوار میں نومالود بچوں کو گلی میں میٹرس ڈال کر لٹا دیا جاتا ہے اور پھر چند لوگ جنہوں نے شیطانی ڈریسنگ کی ہوتی ہے ان نومالود بچوں کے اوپر سے کوٹتے اور اہمکانہ طریقے سے جمپ لگاتے ہیں اس دوران بچوں کے پیرنٹس بچوں کے پاس کھڑے ہو کر سب نظاروں کو انجوائے کرتے ہیں یہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں موجود بچے مکمل سیف رہتے ہیں مقامی لوگوں کے پناہ بھی کیسا کرنے سے ان کے بچے برے شبون اور بدقسمتی سے محفوظ رہتے ہیں نمبر وان لپ پلیٹنگ افریقہ اور ایمازون پیورز اگر آپ کے نیچے والے ہونٹ میں ایک بڑی سرکلر ڈسک نوما چیز ڈال دی جائے تو آپ کو کیسا فیل ہوگا ایمازون کے جنگلات اور افریقہ میں بعض جگہوں پر ایک ٹریڈیشن ہے لپ پلیٹنگ کے نام سے جانے والی اس ریچول میں دراصل لکڑی اور کلے کی مدد سے بنائی جانے والی ڈسک کو نیچے والے ہونٹ میں کٹ لگا کر سفٹ کر دیا جاتا ہے جس کے بعد ہونٹ خود ہی پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اس عجیب و غریب تہوار کے مطلق کئی قسم کی تھیوریز پائی جاتی ہیں ایسا گمان کیا جاتا ہے کہ یہ جتنی لپ پلیٹ بڑی ہوگی اتنا ہی قبیلے میں سوشل سٹیٹس بھی ہائی ہوگا جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی حیال ہے کہ جس لگی کے یہ لپ پلیٹ جس قدر بڑے ہوں گے شادی والے دن اسے اتنا جہیز بھی زیادہ ملے گا تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تینکیو